یہ اکتوبر دوزار پانچ کی بات ہے جب پاکستان کے شمالی علاقاجات میں خوفناک زلزل آیا لاکھوں افراد زندگی کی بازی ہار گئے قیامت کی ان گریوں میں بے سہارا لوگوں نے خدا سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی مدد اس طرح کی کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر تحرل قادری کے روم میں انہیں ایک مسیحہ مل گیا انہوں نے دردہ در رکھنے والوں کی مدد سے بے سہارا اور یتیم بچوں کی کفالت کا بیرہ اٹھایا یہ جذبہ جنون تھا کہ دنوں میں ایک عظیم الشاندارہ آغوش بن گیا جہاں سیکروں کی تداد میں یتین اور بے سہارا بچوں کی کفالت، تربیت اور پرورش کی ذمہ داری اٹھائی گئی دیکھتے ہی دیکھتے آغوش کا دائرہ کار وسیع ہوتا چلا گیا کراچی، سیالکوٹ، لاہور میں قریباً ڈیر ہزار کے قریب بچوں کی کفالت شروع ہو گئی آغوش کے ہونہر سپوت حافظ زبیر سلطان کی کہانی سنیئے ان کی زبانی میرا نام حافظ محمد زبیر سلطان ہے دوہزار آٹھ میں میں نے آغوش میں پناہ لی یہیں سے قرآن پاک بھی حفظ کیا اور آغوش گرامر سکول سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا آغوش میں ہمارے اساتذہ ہمیں والدین کا پیار دیتے ہیں ان بچوں کے ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں اس لیے ہم ان بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں ہماری اس بات پر پوری نظر ہے کہ آغوش کے بچے بہترین شہری کس طرح بن سکتے ہیں ان کی تعلیم، تربیت، کردار اور مستقبل کے تعیون میں ہمارا ادارہ ہر وقت اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں متحرک رہتا ہے آغوش میں پانچ بچوں کی نگے داشت کی ذمہ داری ایک ماں کو سوپی گئی ہے ماں ہمیں روزانہ صبح ناشتہ کراتی اور سکول روانہ کرتی ہے ہم سکول جاتے ہیں اور عام بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمیں سکول میں نات، تقریر اور کھیلوں کی دربیت دی جاتی ہے سکول ٹریپ ہمیں تاریخی مقامات پر لے کر جاتے ہیں ہمیں آغوش کی جانب سے ہوتلنگ بھی کرائی جاتی ہے اچھے اچھے ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں کھانا کیسے کھایا جاتا ہے عدب آداب اور محفل میں بیٹھنے کا سلکہ بھی سکھایا جاتا ہے ڈاکٹر تحرال قادری کی روپ میں ہمیں ایک شفیق باپ ملا اور ماں کی آغوش میں بچپن کا پتہ ہی نہیں چلا وقت کے ساتھ ساتھ ہم پروان چڑھتے گئے اور بڑی عمر کے بچے آلہ تعلیم کے لیے منحاج یونیورسٹی چلے گئے آغوش کی روح روان ڈاکٹر حسین مہید دین قادری کی ہر بچے پر نظر ہوتی ہے ہماری تعلیم و تربیت کے تمام اخراجات ادارہ آغوش برداشت کرتا ہے جہاں پر مخیر حضرات اپنے اتیاد جمع کراتے ہیں جو ہمارے اوپر خرچ کیے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یتیم کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور اللہ کے حضور مغفرت کا اہم ذریعہ ہے آپ بھی اگر چاہیں تو اپنے مالی تعاون کے ذریعے اس کار خیر کو اپنا سکتے ہیں اور پاکستان کے یتیم بچوں کو اپنی کفالت اور گارڈینشپ میں لے سکتے ہیں آغوش کمپلیکس شاہ جلانی روڈ ٹاؤنشپ لاہور پاکستان